موسیقی 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 تھی اس نے افغان فوجیوں کو ٹریننگ دی انہیں موڈرن ہتیاروں سے لیس کیا لیکن اب امریکہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کابل ائرپورٹ کی حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتے اسی لیے ہم ترکی سے مدد چاہتے ہیں اور ترکی بھی صرف پانچ سو فوجیوں اور افسروں کی مدد سے کابل ائرپورٹ کی حفاظت کرے گا جبکہ افغانستان کے ہزاروں فوجیوں کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے گی علمیادین ٹیلویزن چینل کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ امریکہ نے گیارہ ستمبر سے پہلے ہی افغانستان کی زیادہ تر چھامنیوں کو خالی کر دیا ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے سب سے زیادہ ڈپلومیٹ وہاں موجود ہیں جن کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی ٹیم ہے سیکیورٹی فورسز کی یہ ٹیم نہ صرف کابل میں امریکی ایمبیسی کی امارت میں ہے بلکہ ڈپلومیٹس کی آواجاہی کے لیے بھی سیکیورٹی فورسز کو تحنات کیا گیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں باہری ملکوں کے ساتھ کچھ سازشوں پر کام کر رہا ہے تاکہ اس ملک کی سیاسی اور ڈپلومیٹک حالت پر سخت نظر رکھی جا سکے علمیادین ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ کیا معلوم کہ امریکہ کو اس بات کی خبر ہے یا نہیں یا وہ یہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تالیبان کا پورے افغانستان پر کنٹرول ہو جائے گا اور اس حالت میں کابل ائرپورٹ کی حفاظت اسی سے ہوگی جسے تالیبان قبول کرتا ہو اور ترکی ہی ایسا ملک ہے جو اس شرط پر پورا اتر سکتا ہے اس ریپورٹ میں آگے بتایا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ امریکہ نے رات کے اندھیرے میں افغانستان سے نکل کر دنیا کو حیران کر دیا لیکن یہی امریکہ ہے جو جیسے تین پروسی ملکوں سے تعلقات کے معاملے میں تالیبان کے رخ سے حیران ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ افغانستان سے نکل کر ان تین ملکوں کو ہی نشانہ بنانے کی کوشش میں تھا علمیادین آگے لکھتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے تو نکل گیا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ تالیبان روس چین اور ایران کی طرف رجحان دکھا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ تالیبان اپنی باتوں میں سچے ہیں اسی چیز نے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی فکر بڑھا دی ہے جو ایران اور تالیبان کے بیچ اختلاف سے کافی خوش تھے امریکہ کو جب اپنی اس سازش میں ناکامی نظر آئی تو اس نے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے بہانے ترکی کو میدان میں کدا دیا لیکن تالیبان نے بھی ترکی کو کھلی دھمکی دے کر اپنی مرضی ظاہر کر دی ہے اب وقت ہی بتائے گا کہ افغانستان میں طاقت کا کیا بیلنس بنتا ہے اور کون سکندر بنتا ہے اب سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ترکی نے سیریا میں موجود ٹرریسٹ گروپس دائش اور جوہتن نصرہ جیسے گروپس سے دس ہزار لڑاکوں کو افغانستان بھیجنے کے لیے تیار کرنے کو کہا تھا ساتھ ہی خبر تھی کہ ان لڑاکوں پر کنٹرول کرنے والوں نے ایک ایک جوان کے لیے تین ہزار ڈالر مہینے تنخواہ کی مانگ کی تھی لیکن سوال ہے کہ اگر طالبان حکومت بناتے ہیں جس کے چانسز زیادہ ہیں تو کیا وہ ترکی کے ذریعے کابل ائرپورٹ کو کنٹرول کرا کر ٹرریسٹ کو افغانستان میں داخل ہونے دیں گے تازہ خبر ہے کہ قطر کی راجدانی دوہا میں طالبان اور افغان سرکار کے بیچ دو دن ہوئی باتچیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ باتچیت جاری رہے گی اس سے پہلے کل سندے کو خبر تھی کہ طالبان کے سپریم لیڈر حیبت اللہ اخنزادہ نے کہا ہے کہ وہ افغان کرائسس کا سیاسی حل چاہتے ہیں عید الازہ یا جسے بقرائید بھی کہا جاتا ہے سے پہلے اپنے میسیج میں اخنزادہ نے کہا کہ فوجی مضبوطی کے باوجود افغانستان اسلامی امیرات یعنی طالبان حکومت ملک میں سیاسی حل کو بھرپور سپورٹ کرتی ہے اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ کیا علمیادین کی کھوجی ریپورٹ کا اثر ترکی کے معاملے میں طالبان کے رخمے اور سختی کے طور پر نظر آئے گا آخر میں آپ بتائیے کہ کیا امریکہ کی اب تک کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے علمیادین کی ریپورٹ پر آپ یقین کرتے ہیں یا نہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوٹیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں